بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سونف میں تھوڑی سی کچل لی تھی موٹی موٹی اور میں نے آدھا کلو چاول لی ہے تو تین پاؤ میں گھر ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر گھر تھوڑا پھیکا ہوتا ہے اس لیے زیادہ لیتے ہیں آپ کو تھوڑے میٹھے چاہیے تو آپ تین پاؤ سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا کور کر دیتے ہوں تاکہ یہ جو ہے گھر گھل جائے اچھے سے گھر بہت اچھا والا لیں تاکہ کلر بہت اچھا رہے اس کا کالا کالا گھر ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا کلر خراب ہو جاتا ہے اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں آپ تھوڑا سا اور کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ بلکل گھل جائے گھر دیکھیں اب ہمارا گھر تقریباً اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو چاول ہم نے پسا کے رکھے تھے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر سونف کو اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ چاہیں تو اس کو چند کسی سٹینر سے نکال کے پھیک دیں الگ کر دیں اس کو اور چاہیں تو میں نے کیونکہ اس کو بلکل موٹا موٹا درور لیا تھا تو اس لیے اس میں اندر اتنی پتہ نہیں چلے گی اس لیے نکالی نہیں اگر ثابت رکھنا ہے آپ نے تو اس کو آپ تھوڑا سا سٹینر سے تھوڑا سا چھوڑ دیں اس میں کیونکہ چاول کے ساتھ سونف کا ٹیسٹ بہت مزیگا لگتا ہے اور اگر آپ کو زیادہ پسند نہ ہو تو اس کو پھر اس میں کسی سٹینر سے لے کے ڈسکارڈ کر دیں اس کو ہم تھوڑا تیز آنچ میں پکائیں گے تھوڑا سا کور کر دیتی ہوں تاکہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی گل جائے اس میں اور یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا سا گولڈن بلکل کلر آ رہا ہے اس کو ہم تیز آنچ میں پکا لیں گے میں نے جب گول ڈالا تھا پانی میں تو بلکل سلو آنچ پہ کر رہا تھا تاکہ جو ہے نا ایٹ نہ جائے چاول یہ دیکھیں اب ہم اس میں 2-3 ٹیبل سپون اس کے اندر میں گھی ڈال رہی ہوں کیونکہ پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اس میں اب میں گھی ڈال لی ہوں اس کے اندر اور اس کو اب ہم دس منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے دیکھیں ہو چکے ہمارے بلکل چاول دیکھیں کتنے بہترین سے کھلے کھلے بلکل ہیں اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کے اندر تھوڑی کشمش ریٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ اس میں میوے وغیرہ نہیں پڑتے ہیں کیونکہ یہ گھڑ کے چاول ہوتے ہیں اور اس کا مزہ سب سے ادھا مزہ ہے اس کو کہ اس کو ملائی کے ساتھ کھایا جائے دیکھیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سپس کوئی ایسیو ڈیکوریشن کے لیے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ملائی ایڈ کی ہوئی ہے اس کا اصل ذائقہ جو ہے ملائی کے ساتھ ہی بہت مزگے لگتے ہیں یہ اس کو آپ پلیٹ میں سرف کریں تو اوپر سے ملائی ڈال کے سرف کریں بہت مزگے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہیں میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں